السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ پشاور ہائی کوٹ نے جی آج پھر چھکے چھڑا دی ہیں کال آپ نے دیکھا پشاور ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا کہ جو مقصود نشستیں پی ٹی آئی سے چھین کر بندر بانٹ کی جا رہی ہیں ان پر سپیکرز حلف نہ لیں اس کے بعد کل ہی پانچ رکنی بینچ بنا جس نے آج سماعت کی آپ پانچ رکنی بینچ کے سامنے پیپرز پارٹی کے وکیل نون لیگ کے وکیل سنی اتحاد کانسل کے وکلا اور اڈیشنل اٹارنی جنرل بھی پیش ہوئے اور اڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ دیکھئے ہمارے جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں نا انہوں نے آج پیش ہونا تھا لیکن سپریم کورٹ کے اندر وہ تھے بیزی وہاں پہ بھی کیسز ہیں تو لہٰذا وہ آ نہیں سکے دوسرے نمبر پہ اب اس کیس کی تیاری بھی کرنی ہے ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کچھ ایسا بھی کیس ٹیک اپ کر لے گی کچھ ایسا بھی فیصلہ آ جائے گا تو لہٰذا ہم نے کرنیہ تیاری ہمیں وقت دیا جائے ادھاک نے کہا ٹھیک ہے پہلے تو جسر اشتیاق ابراہیم صاحب نے کہا کہ جب اٹارنی جنرل کو ہم نے بلایا تھا تو وہ آج پیش کیوں نہیں ہوئے کہتایا کہ جی مسروف ہیں جی دیکھیں جی در گزر کریں مسروف ہیں اگلی سماعت پہ آ جائیں گے وہ سپریم کورٹ کے در کیسز نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات نہ لیتے ہیں اور تیرہ مارچ تک کیس میں کیس ملت بھی کر دیتے ہیں تیرہ مارچ کو اب دوبارہ آ جائیے گا دوبارہ یہ والا معاملہ سن لیتے ہیں اب یہاں تک تو بات ٹھیک تھی لیکن پیپرز پارٹی باقی جماعتیں وہ اچانک گھبرائیں نے کہا ٹھیک ہے سر یہ والی تو بات ٹھیک ہے کہ تیرہ مارچ تک آپ کیس کو ڈلے کر رہے ہیں لیکن وہ جو حکم امتنا دیا ہوا ہے وہ جو آپ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے کہ سپیکر حلف نہ لیں آپ ایسا کریں کہ جب تک اس کیس پر فیصلہ نہیں ہوتا پتہ نہیں چلتا تب تک آپ اپنا حکم امتنا واپس لے لیں تھوڑی سی حکم امتنا کے اندر اس کو مینوفیکچر کر لیں تبدیلی کر لیں لیکن عدالت نے کر دیا انکار اب منصوبہ کیا تھا منصوبہ یہ تھا نو مارچ کو ہے صدارتی الیکشن تو صدارتی الیکشن ایک دفعہ ہو جائے سیٹے سیٹے کھلی ڈلی پاس ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی ہائٹر نہ بلیں کوئی مسئلہ نہ بنیں تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا منظر آزم بھی بن گیا کابینا بھی بن گئی اور اس کے بعد جناب آپ کا صدر بھی بن جائے گا آپ کی مشکلات تو ساری دور ہو جائیں گی تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلمیں نہیں ہوگی اچھا یہ چیز ہوئی لیکن پشاور ہائی کورٹ مانی نہیں پھر آج پشاور ہائی کورٹ نے ایک اور حکم دیا یہ جو تیمور زفر جھگڑا صاحب اور کامران بنگش صاحب نے درخواست دیویا ہے تو ان کے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ اگر تو یہ ہارے ہوئے ہیں ہارے بھی ہوئے ہیں انہوں نے الیکشن کے اندر حصہ لیا ہے تو یہ کتنے ووٹوں سے آ رہے ہیں کیا فارم پنتالیس ہیں کیا فارم سنتالیس ہیں آپ کے پاس جو نتائج ہے اس کی مصدقہ کاپی آپ کیوں نہیں دیتے لہذا آج یہ بھی حکم دیا گیا کہ مصدقہ کاپی فراہم کی جائے نتائج کی تیمور زفر جھگڑا کی کامران بنگش اور کے پی کے میں دیگر جتنوں کو ہرایا گیا ہے ٹھیک ہے آپ جناب رات کو ایک خبر آئی خبر بڑی ہترناک تھی کہ تین افغانی شہری پکڑے ہیں ان کے پاس جدید بندوقیں تھی مارٹر گولے تھے آئی ڈیز تھی اور اڈیالا جیل کے اندر کا نقشہ تھا اڈیالا جیل وہ جہاں پہ عمران خان قید ہے شاہ مہود قریشی قید ہے پرویز الہی صاحب قید ہے تو وہ ان کے پاس نقشہ تھا بڑی خطرناک خبر محمولی نہیں ہے خبر اس سے پہلے اڈیالا کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں میں نے تو ان پہ بھی بھی لوگ کیے اور کہا کہ یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں کہ کبھی وہ جاگت روڑا مگ توڑا کسی نے اس کا نوکدار بنایا ایٹ نکالی بندہ مار دیا پھر دوسرا بندہ مار گیا دو بندے تو ایسے واقعات کے اندر مارے جا چکے ہیں اور اب جو ہے اس کو راولپنڈی پولیس اور سیٹیڈی تسلیم کر رہی ہے تصویریں اپلوڈ کر رہی ہیں تو یہی اسلاح پکڑا ہے یہ یہ بندے پکڑے ہیں تو عمران خان وہی پر ہے یہ بڑی سیریس نویت کی خبر ہے کہ عمران خان وہاں اڈیالہ جیل کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے اب اس پہ شویب شہین صاحب نے پریس کانفرنس کی نیشنل پریس کلاب اسلامباد میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اگر کچھ ہوا اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار موجودہ حکومت ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی عمران خان ایک بہت بڑا احساسہ ہے بہت بڑے لیڈر ہیں لہٰذا ان کی زندگی سب سے زیادہ ضروری ہے اچھا پھر ایک اور خبر سن لیں اسد تور کے حوالے سے جن کو پچھلے کئی دنوں سے گرفتار کیا ہوا ہے اسد تور نے چیف جسٹس کے خلاف یوٹیوب پر بات کی اس لیے گرفتار کیا ہے اسد تور سے ڈیوائس برامد کرنی ہے اس لیے یہ حراست میں رکھا ہوا ہے ایف آئی اے کا اسلامباد ہائی کورڈ میں بیان میں نے کہا کہ کیونکہ چیف جسٹس عزت ماب پوری قوم کے باق قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی شان میں توہین ہوئی ہے تو لہٰذا کیونکہ ان کی شان بہت اوچی ہے ان کے فیصلے بڑے شاندار ہیں لہٰذا وہ مقدس ہیں مقدس گائے ہیں ان پر بات تو ہو ہی نہیں سکتی نا خبردار تو لہٰذا اسد تور نے کر دی غستاخی وہی اسد تور جس نے کوئی ایک ہزار سے زیادہ ویڈیوز کی ہوگی قاضی فائز کے حق میں اس اسد تور نے کر دی غستاخی تو لہٰذا ہم نے وہ ڈیوائس برامد کرنی ہے اسلامباد ہائی کورڈ کے اندر بتایا ایف آئی اے دے تو یہ ہو رہا ہے پھر جناب گنڈاپور بھی آج سرخ روح ہوا وزرعاللہ خیبر پرکتون خواہ کے لیے بڑا رلیف ڈسٹریک اینڈ سیشن جج اسلامباد نے علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کا جوڈیشل مجسٹریٹ کا حکم کل ادم قرار دے دیا تو جب آپ طاقت میں آ جاتے ہیں تو پھر پہ ہی افسران جو آپ گرفتار کر رہے ہیں اصل ہی اٹھے مار رہے ہوتی ہیں یہ تو ہوتا ہے کہ آپ جاج صاحب نے کہا کہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حکم دیا تھا کہ گنڈاپور اشتہاری ہے وہ حکم ہم سسپینڈ کرتے ہیں وہ گل تھا اس وقت اور حالات تھے آپ اور حالات ہیں اچھا شیر افضل مروت پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمن بننے جا رہے ہیں شیر افضل مروت کی نامزدگی بانی پی ٹی آئے نے کی یہ بیرسٹر علی زفر صاحب کے جانے سے آیا گیا عام طور پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کبتایا جاتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھا تھا پچھلے ادوار میں بھی اپوزیشن لیڈر تو راجہ ریاض تھا لیکن جو ہے وہ نور علم خان چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے تھے لہذا آپ شیر افضل مروت کیونکہ بڑا تگڑا بولتا ہے بڑا تگڑا بندہ ہے تو لہذا وہ آپ سب کو طلب کیا کرے گا لہذا وہ چیئرمن بننے جا رہے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے تو یہ جناب خبریں ہیں عمران خان کی زندگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کرن ارجن کو جو ہے وہ پاکستان آنے کے پارے گرفتاری ان کے نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پہلے باؤ جی آئے تھے تو ان کی بھی گرفتاری نہیں ہوئی تھی لہذا اب ان کو بھی اجازت مل جائے گی کیونکہ بتایا گیا کہ کرن ارجن بارہ مارچ کو پاکستان آنا چاہتے ہیں تو لہذا ان کے جو اشتیاری کرا دیا گیا ہے اتصاب عدارت نے جو وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں وہ کرندم کرے اس پر سمات ہوئی فیصلہ محفوظ ہویا بتایا جا رہا ہے کہ آج دو بجے وہ فیصلہ سنایا جائے گا تو جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کرن ارجن بھی سرخرو ہو چکے ہو لیکن یہ جو امران خان کے حوالے سے خبر ہے اڈیالہ جیل والی خبر ہے اس کے بے شمار ذاویہ ہیں کہ ایسی خبریں کیوں چلوائی جا رہی ہیں کیا امران خان کو کسی اور جگہ پر منتقل کرنا ہے کیا کہ یہ خوف ہے کہ امران خان میڈیا سے کیوں انٹریکشن کر لیتے ہیں صحافیوں سے کیوں گفتگو کر لیتے ہیں اور پھر وہ پوری دنیا میں خبریں چل کیوں جاتی ہیں یا واقعی یہ ایک سیریس نویت کا تھریٹ ہے اور اگر سیریس نویت کا تھریٹ ہے تو پھر تو یہ واقعی ایک خطرناک چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان اڈیالہ جیل کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے پاکستان زندہ بات